موسیقی مزیدار کھانے انویشن چیزیں درستہ خان کا حصہ بنتی ہیں اور جہاں پہ ہم لوگ ڈاؤن کے سیچویشن سے ابھی بھی گزر رہے ہیں اور اولہ عالم کتنے دن مزید لگیں گے لیکن اسکلسن نیشنل ایسیسٹ آف کورنیری آرس ان ہوتل منیجمنٹ کی پوری کوشش رہی کہ کسی بھی طریقے سے آپ کے گھر میں پروفیشنل کشن کا کھانا آپ لوگوں کو کیٹر کیا جائے جس کے لیے ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم نے اپنی کچن میں تمام تر پروفیشنل کھانے بنائے ہیں اور وہ تمام اجزاء وہ تمام انگریڈین وہ تمام ریسپیز آپ لوگوں کے کچن کا حصہ بنی آپ کے درستہ خان کا حصہ بنی ہمارے کچن کا حصہ بنی اور آپ لوگوں نے اس کو بنایا گھر میں سراہا اور آپ کے ریزلٹ بہت اچھے آئے جس کے لیے ہم آپ لوگوں کے بہت شکر گزار ہیں دیکھیں جی ہمیشہ سے ہم نے ایک جو ایک بڑی ایفورٹ کی ہے کہ ہم یہ میسیج آپ لوگوں تک پہنچا سکیں کہ پروفیشنلزم زندگی میں کتنا مائنے رکھتا ہے جہاں پہ تمام کاروبارے زندگی متاثر ہوئے لوگوں کے کام بند ہو گئے ایون تو جو ہماری کیٹرنگ انڈسٹری ہے جو ہمارا فود انڈسٹری ہے فود پروڈیکشن ہے کچن ہے وہ تمام چیزیں جہاں بہت زیادہ نقصان میں رہی وہیں پہ آن لائن بزنس کو بہت زیادہ فروغ ملا اور رہجان اس کی طرف لوگوں کا گیا نہ صرف کہ آن لائن انڈسٹری نے بہت زیادہ گروہ کیا ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا اور ایک پلس پوائنٹ یہ رہا کہ گھر میں وہ تمام پروفیشنل کھانے بنائے گئے اور وہ تمام چیزیں ایک بہت اچھے بہت ہائیجینک طریقے سے کیٹر کی گئیں ایون تو وہ لوگ جو بہت سارے لوگ برد سارے روزگار نہیں تھے انہوں نے بھی اپنا روزگار سٹارٹ کیا اور یہ وہ ہنڈز آن سکلز رہی آئیدر بات کی ہم نے کلنری آرز کی اپنے بیکنی پیٹی سریز کی یہ تمام چیزیں ایک پروفیشنل طریقے سے ایک بہت انویٹیف طریقے سے آن لائن بزنس کا حصہ بنے اور بہت سارے لوگ برد سارے روزگار بھی ہوئے اور سکلسن کی ان کوششوں کو ہم بلکل سہراتے ہیں بکہ ہمارے بہت سارے وہ سٹوڈنٹ جو ہمارے پاسے ابھی انڈر ٹریننگ تھے کچھ پاس آؤٹ تھے انہوں نے ہم ٹرینرز کے طرح انسٹیٹوٹ ان کو کنسکلز انسلسی پروائیڈ کی اور فیزیبلیٹیز بنا کے دی اور انہوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کیے اور یہ بڑا اچھا بڑے پیار محبت کے رشتے ہیں اس کلسٹن فیملی کا حصہ جب آپ بن جاتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ پروڈکٹیف چیزیں کر رہے ہوتے ہیں پروفٹیبلیٹی میں رہتے ہیں آپ لاس میں نہیں رہتے سو اپنے کچھن کے طرف بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں کیا ریسیپیز بنائیں گے کون ہیں ہمارے ساتھ اور کیا ریسیپیز کیا چیزیں ہیں سو اپنے کچھن میں چلتے ہیں اور پروگرام کا بقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں لیکن پروگرام کا بقاعدہ آغاز آغاز کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو یہاں بتا دوں کہ میرا ہمیشہ سے فوکسٹ ہوتی ہیں وہ چیزیں جو کہ ایزی ہوں بنانے میں پروفیشنل ہوں اور جہاں پہ بہت سارے سوسیز بہت سارے انگریڈینٹس ہم انڈسٹری میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نارمن ڈومیسٹک کچن کا وہ حصہ نہیں ہوتی ایدھر کہ اگر آپ وہ بائے کر لیتے ہیں وہ ونگو انویسمنٹ ہوتی ہے اور وہ بہت سپورٹیو ہوتی ہے آپ کے لئے لیکن اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ ریسیپی کو ٹرائے نہ کریں میں ہمیشہ اس چیز کو آپ کو فوکس کی بھی ہوتی ہوں اور زور دیتی ہوں اس بات پہ کہ کچھ بھی ہو ریسیپی ٹرائے ضرور کریں اس میں جو غلطی ہوتی ہے ایک دفعہ غلطی کرنے کے بعد یہ نہ کریں یار ہم سے نہیں بنا نہیں ایک بار دو بار تین بار آپ دس بار غلط کریں گے آپ اپنی دس غلطیاں صحیح کریں گے so you are not supposed to make it کہ جی یار how come ہم سے نہیں بنا یہ چیز نہیں کرنی ہے ہمت نہیں ہانی ہے because میں اگر اپنی زندگی کے تجربے آپ سے شیئر کروں تو میں نے بڑی بڑی چیزوں کے بڑے ڈیزاسٹر بھی کی ہیں زندگی میں اور آج میرے اپنے بچے بھی اگر چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ خراب کر دیتے ہیں میں کبھی ان پر ہائپر نہیں ہوئی میں نے کبھی چیکھی نہیں چلا کہ یہ کیا کر دیا نہیں ہو گیا کوئی بات نہیں وہ اس سے سیکھیں گے ان کی ذہن کو آپ نیگٹیویٹی کی طرف مت لے کر جائیں ایسا نہ ہو کہ اگلی دفعہ بچہ اٹیمٹ کرتے ہوئے پریشان ہو so آپ نے ان چیزوں کو بہت فوکس کرنا ہے بچے کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو خراب نہیں کرنا ہم اپنے انسٹیٹوٹ میں بھی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے سٹوڈنٹ کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو اجھاگر کریں نہ کہ ان کو دبا دیں because creative کام کرنے کے لیے آپ کے اپنے ذہن کا کام کرنا بہت میٹر کرتا ہے so اسکلسن آپ کال کر سکتے ہیں 0-3-11-1-7-5-4-5-5-5-7 پہ انشاءاللہ آپ اپنی کلاسز رزیم کرنے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے بھی ہوگا اس کو آپ لوگوں کو گیٹر کیا جائے گا آپ اپنے ایڈمیشنز کو بھی make sure کر سکتے ہیں اور کیوریز کے لیے آپ ویب سائٹ بھی وزیٹ کر سکتے ہیں www.skillsn.com اور ہماری لائف کال کا حصہ بن سکتے ہیں 0-3-1-6-8-8-1-0-2-0 پرگرام میں آپ کال کریں ہماری پرگرام کا حصہ بن ہے اسکلسن فیملی کا حصہ بن ہے اور ساتھ میں ہیں عزیفہ مالکم صاحب میں زیادہ بھول گئی کیا نہیں میں بڑے فلو میں بول رہی تھی میں بڑے فلو میں بولتی چلی گئی آج ہم عزیفہ کیا بنا رہے ہیں اور کیسے گزراج کرتے ہیں آج گرمی بڑی تھی آج میں آپ یقین کریں میں بھی سیٹ پہ آکے آکے میں نے کوئی تین گلاس پانی پی لیا عالم یہ ہے کیسا رہا آج کا دن بہت اچھا بہت گرم بہت اچھا اور بہت گرم کیا ہوتا ہے بہت اچھا بھی رہا اس سنس میں کہ کام اچھے ہوئے صبح کی دن کی شروعات جب انتھائیں شروعات اچھی ہوئی چھیک ہو گیا تو آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں چکن تھائی سکیورز سپائیسی تھائی چکن سکیورز بنانے جا رہے ہیں اور ویجیٹیبل نان ویجیٹیبل نان بنانے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا مزیدار ریسپیز بنتی ہیں انویجیو ریسپیز بن رہی ہوتی ہیں آچھا جی تو چکن ہمارے پاس ہے لال میٹ کا لال میٹ جس کی کالٹی میں کوئی کالٹی اور کانٹیٹی میں کوئی کوئی سٹن مارک نہیں ہے اور بہت ہائیچینک بہت ساف سترا حلال میٹ آپ کی دور سٹیپ پہ بھی ہو سکتا ہے within 4 کلومیٹر there is no delivery charges either you can make a call or whatsapp on the number 03182255152 اور it's a website www.lalmeet.com slash shop اور آپ اس پہ میسیج کریں کال کریں اپنا آرڈر کو میک شور کریں اور لال میٹ ہی زبردست گوش گوش ہو میٹ ہو مچن ہو لام ہو نیہاری کٹ ہو سٹیک ہو انڈرکٹ ہو ریڈی تو کک میٹ میلز ہوں اسٹیکس ہوں یا پھر صرف بونز آپ کو چاہیے ہوں everything is available on لال میٹ سو آج ہی اپنے آرڈر کو میک شور کریں اور آپ کے دور سٹیپ پہ چیزیں available ہو جائیں گی سو وٹس بی آر گوئنگ تو دو یار مجھے بلینڈر اٹھا کے دو چھوٹا اس کا جار دو تاکہ میں اس کا مسالہ بنا دوں اچھا جی سپائسی تھا اس کیورز ہم بنانے جا رہے ہیں یہ بہت مزیدار سی ریسیپی ہے اس کے لئے جو ہمیں ایک پیسٹ تیار کرنا ہے سو وہ بناتے ہیں سب سے پہلے اس کا جار دے دو مجھے یہ میرے پاس لال میٹ کا ون کیجی چکن بونلیس تھا جس کا ہم نے کیوبز میں کٹ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انچ کے کیوبز کٹے میں ہیں اچھا چکن آپ کے پاس اگر چھوٹے فائن کالٹی نہیں ہیں ارگانیک فیٹ پہ بنا ہوا اگر آپ کے پاس چکن نہیں ہے تو دیکھیں وہ کھانا بیکار ہو جاتا ہے پٹ فردوز جو کہ یہ والا رگ دو بٹ اگر 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 آپ کے پاس بیٹ کی کالٹی اچھی ہے تو وہ آپ ساری ریکوارمنٹس فلفل کر رہے ہوتے ہو جو کہ آپ کو گوش سے پروٹین کی چاہیی ہوتی ہیں ایک سپون دے دو بیٹا اب کیا ہاں سوچا ہے ازیفہ کچھ کام عام کرنا ہے آن لائن یا نہیں کرنا ہے کیا کیا کرنے کا ارادہ ہے آن لائن سوٹ ڈیلیوری کا میں نے سسٹم کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو کیسے کروگے فیس بک کے ترو کروگے دیجیل مارکٹنگ بیسیکلی دیجیل مارکٹنگ پہ جاؤ گے تو دیکھیں جی الحمدلیلہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں ہمارے اسکلسن کے سوڈنٹس نہ صرف ان کو ایک میڈیا کہ اگر ہم بات کریں وہ پریٹ فرم پروائیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے بلکہ فل کل سر کنسلٹنسی بھی ٹرینرز پروائیٹ تو میں بینگ او ٹرینر آپ کیا کہتے ہیں کیا ہے مانگو ٹرینر عارف کرا لی زبردسی کی عارف کرا لی زبردسی کی نہیں زبردسی کی نہیں اچھا جی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ تقریبا بیس سے پچیس لال ثابت مرش ہے جسے ہم نے پانی میں سوک کر دیا تھا پانی میں سوک کر دیا تھا اور ابھی میں نے صرف یہ مرش لے لی ہے اس میں 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 یہ پانی آٹ نہیں کر رہی ہوں ساتھ میں دو ٹیبل سپون پسا ہوا لہسن کا پیسٹ اس کے اندر میں نے آٹ کر دیا ہے کالی مرش کا پاورڈر آدھا چائے کا چمچ ساتھ میں سابت زیرہ سفیل زیرہ آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ حلدی ایک چوتھائی چائے کا چمچ جائے فل کا پاورڈر ایک چٹکی جویتری کا پاورڈر ایک چٹکی تلہار مرش ایک چوتھائی چائے کا چمچ کوئل دو چمچ یہ دیکھیں ڈیزرٹ سپون ہے تو یہ جب دو ڈیزرٹ سپون بنتے ہیں تو ایک ٹیبل سپون بنتے ہیں تو سو دسیسی ریزن بہائنڈ کیا ہے بہرید دفور ڈیزرٹ سپون دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون وینگر نمک حزبال ازت میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں ڈیزرٹ سپون ٹکے جی اور اس کو کیا ہم نے لاک اچھے سے اس کو لاک کریں گے اور اس کو بلینڈ کریں گے اچھے سٹرین پہ آپ نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0 3 1 6 ٹیبل ایٹ 1 0 2 0 پہ ہم لائف کال آپ کو اپنے پرگرام کا حصہ بنائیں گے ہاں سارے بات کر سکتے ہیں کیریز فو سکتے ہیں اور اور کیا فرمائج بھی کر سکتے ہیں اور اور یہ کال کر سکتے ہیں اس کو ہمیں سکیورٹ پہ لگا دیں گے کال کر سکتے ہیں 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 خاموش ہو گئی میں نے کہا میں بڑی مہب ہوگا اس کو مکس کرنے میں میں گمسی ہو جاتا ہوں جب کام کرتے ہیں میرے کانسنٹریشن ساڑا کانسنٹریشن اس پہ ہوتا ہے اچھا یہ دیکھیں اب یہ جو ہے نس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے تھوڑی دیر اچھا چونکہ میرے پاس ٹائم کی کمی اس کو آپ اوورنائٹ میرینیٹ کر سکتے ہو دو گھنٹہ آپ نے لازم میرینیٹ کرنا ہے کم سے کم وہ کہتے ہیں نا ہمارے سے مرا ایک لفظو بولتے گھر میں ہمیاں بول رہی ہوتی ہیں نا یہ جملے لیکن ہم انڈسٹری میں نہیں استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں مینیمم میکسیمم اور ایک ایوریج ہمارے پاس تین ٹائم ہوتے ہیں تو ہم وہ دومیسٹک لینگوش پہ نہیں ہوتے تو کم از کم مینیمم آدھا گھنٹہ میکسیمم اوورنائٹ اور ایک ایوریج بات کریں تو دو گھنٹہ سو اس کو ہم سکیورز میں لگا کے رکھیں گے تھا کہ یہ مرینیٹ ہوتا رہے ہیں اگر آپ اس کو بول میں سی طرح رکھیں گے یہ دیکھیں جی سپائسی تھائی چکن سکیورز ٹھیک ہے سکیورز لگاو بھی اچھا جی ہاں جی اب آجاتے ہیں نان کی طرف یہ ہٹا دو منہ بیٹے ہٹا دو اچھا جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ تھال ہاں پینٹو باکس اچھا جی یہ میں آپ کو بتاہوں یہ دیکھیں آپ میں نے آسینے آسینے اوپر کرنی شروع کر دی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ایسا ہونے جا رہے کہ جس میں آپ کو یونیفارم پھڑا بھی ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں جی اس کا نہیں اس کی پٹائی لگانے کے لیے میرا آسینے برکل اوپر نہیں کی اسے افاتھ تو میٹرنی کی ضرورت نہیں ہے تم بڑی سیف ان سیکیور کھڑے ہو ٹھیک ہے جی یہ بھی میں نے بتاہ دیا ایسا نہ ہو اوزیف پتا چلے یہاں پلٹ کے دیکھا اوزیفہ ہی نہیں ہے شرف نے تو آسینے چڑھا لی تھی اب یہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بسیکلی موٹ ایم گئنگ ٹوڈو یہ دیکھیں یہ میرے پاس میدہ ہے جو کہ میں ڈسٹ کرنے جا رہی ہوں اس پہ ماربل پہ آپ کے گھر پہ جو بھی کچن کا ماربل ہے آپ کے پاس اگر اس کے اپر کو سلیکان شیٹ ڈال دیں پلاسٹک ڈال دیں ماربل کی اپر جو کہ ڈسوازیبل پلاسٹک ہوتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت چھوڈ بہنا فوڈ گریڈ تاکہ آپ کے پاس جو ایک پریکٹس ہے اس کو دو نیٹنگ کی یا پی پنچ راؤن کرنے کی اس کو پریکٹس کر سکیں یہاں پہ میرے پاس ایک کلو میدہ ہے ایک کلو میدے میں میں نے کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہیں اوزیفہ ایک پیکٹ اسٹ کا جات کی ہے ایک پیکٹ اسٹ کی وہ کتنا تھا 11 گرامز 11 گرامز 11 گرامز کا جو ساشے آتا ہے انسٹنٹ اسٹ کا یہ بھی میں آپ کو بتا تھا ہم یہ دیکھیں میں نے ایک ٹیبل سپون آئل اوئل اوپر ڈال لے تاک اس کو ہٹانے میں آسانی ہو جائے اچھا جی کتنا گرام کا 11 گرام کا انسٹنٹ اسٹ کا ساشے جو آتا ہے وہ لینا ہے ہمیں وہ اسٹ نہیں لینا ہے جس کو گرم پانی میں اور چینی کے ساتھ فرمنٹیشن کرنی پڑے ٹھیک ہے نا اسٹ کی بھی کالٹیز ہوتی ہیں چونکہ وہ لوگ جو ہمارے پاس گھر پہ موجود ہیں ڈومیسٹکلی کام کر رہے ہوتے ہیں اسٹ کو ٹریٹ ان سے نہیں کیا جا رہا ہوتا تو مشکل یہ آ جاتی ہے کہ جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ جتنا ان کے پاس انگریڈینٹ ہے جتنا سمان ہے وہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں ضائع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بیسکس کو سمجھ لیں چیزوں کی چونکہ ہم وی آرہ پروفیشنل انسٹیٹوٹ سو یہ اٹھ ستھنکہ ہمیں چیزیں بتانی ضروری ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے گیارہ گرام ایسٹ ایک کلو میدہ دو ٹیبل سپون آئسنگ شگر آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر نہیں کہا میں نے بیکنگ سوڈا ایک ٹی سپون نمک ایک کلو میدہ دو ٹیبل سپون آئسنگ شگر دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل آدھا چائے کا چمچ نمک ایک ٹی سپون نمک آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا اس میں آپ نے ڈالا اور ایک ساشے ایسٹ کا جو کہ گیارہ گرام کا تھا آپ نے سب ڈال کے نیم گرم پانی سے گوند لیا اور دو گھنٹے کے لیے رکھ کے اس کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے جی آدھا گھنٹہ نہیں رکھنا ایک گھنٹہ نہیں رکھنا اس کو آپ نے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے دو گھنٹے دھائی گھنٹے آپ اس کو چھوڑ دیں وارم پلیس پہ آپ اس کو رکھ دیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کو اس طریقے سے آپ نے نکالنا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے اس طریقے سے نکالنا ہے یہ دیکھیں سوفٹ ڈو بنانا ہے آٹا گوننے کا طریقہ میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں یہ دیکھیں اب یہ آپ نے کیا کیا اس کو پھیلایا اس طرح اس پہ ہلکا فلار ڈسٹ کیا شملا میرچ گاجر فائن چاپ ٹیمارٹر سمال ڈائز فائن چاپ ہرہ دھنیا ہری پیاس کا سفید حصہ ہری پیاس کا ہرہ حصہ لہسن فائن چاپ لال کٹی ہوئی میرچ ایک ٹی سپون سفید زیرا آدھا چائے کا چمچ کالی میرچ آدھا چائے کا چمچ یہ سب آپ نے لیا ہاتھوں کو آپ نے گریس کیا آپ نے اس طریقے سے یہ دیکھیں اور اس کو اس طرح پھیلا کے اس کو اپنے نیٹ کرنا ہے اگین اور ساتھ ساتھ ازیفہ کیا کر رہے ہیں میں اسکیورز لگا رہا ہوں اسکیورز لگا رہے ہیں اسکیورز لگا کے ہم اس کو کیا کریں گے ازیفہ گریل پین پہ ہم اس کو فرائی کریں گے گریل پین پہ ہم اس کو فرائی کریں تھوڑا سا ہم اس کو پہلے ریس ٹائم دیں گے تاکہ تھوڑا سی تو میرینیشن اس کے اندر پانیٹریٹ کر جائے اچھا اب مزے کے بات میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہم اسکیورز بنائیں گے یہ ہم نان کی اوب پر سرف کریں انویویٹیف کام بلکل انویویٹیف اور آپ یہ دیکھیں نان کتنے مزے دار سے نان بنیں گے یہ ویجیٹیبل نان یہ دیکھئے یہ اچھا جب تک میں اس کو ڈو کو بہت اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور تھوڑا نیٹ کر رہی ہوں پورے ایکولیس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوں آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہنا ہے ملتے چھوٹے سے بریک کے بعد جی ناظرین ویلکم بیک یہ دیکھیں میں نے کیا کیا اس میں یہ تمام سبزیوں کو ڈال کے اور رول کر دیا بہت اچھے سے مکسنگ آپ دیکھیں ہلکلکسا فلار میں اس پر ڈسٹ کرتی جارہی ہوں اس کو مکس کرتی جارہی ہوں اسلام علیکم مریم والیکم سلام کیسی ہے مریم میں نے بکل پھیک میں نے آپ کا شوڑ ہمارے سلام علیکم میں آپ کو خوال کروں جی مریم بولے فرمائش کریں گی کوئی اچھا میں نے دانوز کا دیٹی ویٹی پہ ہم نے پوچھنا کر کہ آپ نے جو مسالہ لگایا ہے اس کو کنی درستر لگا رہنا چاہیے اور آپ کی رسپی کی فرمائش کریں جی جی بلکل کریں اچھا ایک مولٹن لاوہ کیک مولٹن لاوہ ٹھیک ہے اور بس مولٹن لاوہ اور باقی لازانیا چھیک ہے لازانیا میں نے کچھ دن پہلے پنایا تھا ایل ٹرائی ٹو ڈو کہ میں تھوڑے گیپس اس کو دوبارہ بنا دوں سیلن سیئے تینکیو سو ہمار سینکیو موسٹ ویلکم اچھا جی پہلی بات آپ نے کیا کہا تھا کتنا دیر اس کو میرینیشن کرنی ہے اچھا جی میں نے میرینیشن بتایا تھا کہ اگر آپ اس کو اوورنائٹ میرینیٹ کر دیں گے تو بہت اچھی بات ہے لیکن دو گھنٹے کوشش کریں رہنی چاہیے موسٹ ویلکم اگر بلکل ہی ورس ٹائمنگز ہیں کہ بلکل آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آدھا گھنٹہ تو لگانا ہی ہے اوورنائٹ میں سب سے مزے کا مزہ فلیور آگا ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا دیکھیں اس کو میں نے اس سنہا رول کر دیا ہے ہم کیا کریں اس کے چھوٹ چھوٹے پیڑے کے لئے ہم اس کو کٹنگ کر رہے ہیں اس طریقے سے اس کو کٹتے جائیں گے ٹھیک ہے جی اور یہ آپ یہ دیکھیں ایک چیز اگر آپ نے نوٹس کی ہو میں کبھی بھی اس کو رول نہیں کرتی ہوں فولڈ نہیں کرتی ہوں اور اس کو فولڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اس میں بل پڑتے ہیں آٹے میں اس کا اپنے ایک گلوٹن ہے اس کا اپنے ایک نیچر ہے آٹے کی سو اس کو خراب نہ کریں میں ہمیشہ کچھ چیزوں پر ہمیشہ فوکسٹ ہوتی ہوں بکر دیکھیں جب ہم انڈسٹری میں تھے ہم لوگ کام کر رہے تھے تو ہمارے جو اگزیکیٹیف شیف سے ہمارے جو سینئر سیون چیزوں پر بہت ناراض ہوا کرتے تھے اور بقاعدہ پنشمنٹس ہوتی تھی ان چیزوں پر اگر آپ نے چیزوں کو ڈو کو اسلام علیکم کامران اسلام علیکم کامران جی کیسے ہیں آپ کیا فرمائش کریں گے آپ کے سگنل بریک ہو رہے ہیں گجرمالہ سے کامران کی انفرشنیٹلی ڈروپ ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں میں بیکنگ ٹری کو گریس کر رہی ہوں اس میں میں نان لگاؤں گی دیکھیں اس طریقے سے اس کو ہلکا ہلکا سا گریس کیا اچھے آپ کے پاس جو بیکنگ ٹری ہے نا آون کی دیکھیں جی کھا گلاہ جاون کی ریسیویز یہ کرے کرے تو نہیں بتا سکتی ہوں ایم سچ اپروفیشنل بندی سو اہا ہاو کم کے میں آپ کو ورگل ریسیوی بتا دوں میں پرگرام میں اس کو بنا لوں گی اور آپ کو بتا دوں گی اسے نہیں بتا سکتی یہ پلیز یہ مجھ سے کبھی بھی ورگل ریسیپی نہ پوچھا کریں میں نہیں بتا پاتی ہوں بیکوز چیلز ہم لوگ اتنے زیادہ ہینڈز آن ٹریننگز کا حصہ رہے ہیں کہ ہم ورگل کو اس طرح فوقیتی نہیں دیتے پرابلم ہوتی ہے پرابلم یہ کہ آپ لوگ اس طرح پھر نا اٹیمپ نہیں کر پاتے ہیں یہ دیکھیں یہ نان آپ نے اس طریقے سے اس کو بنانا ہے اور اس کو آپ نے اٹھا کے اس پہ رکھ دیا ٹھیک ہے یہ 200 دیگری سلسیس پہ آپ دیکھیں اس کو میں نے آن کیا وہ ہے لائٹ بھی آن کر دیسی یہ رہا ٹھیک ہے اوکے یہ اور یہ اس طرح اس پہ ہلکا سا مزید ٹرپ پہ آپ کرشلی لگا دیں کلونجی لگا دیں سیسیمی سیڈ لگا دیں سب چوائسیز یورز سو یہ دیکھیں دوبارہ اس کو بناتے ہیں ہلکا سوائل اور اس کو آپ نے اب چھوٹے بڑے جس سائز سے آپ کو نان بنانے اسلام علیکم فوزیا ہلو اسلام علیکم والیکم سلام جی فوزیا کیسی آپ میں اللہ کا شکر بلکل چھیک ہوں آپ بتائیے میں آپ کا شکر بہت شکر سے دیکھتی ہوں اچھا بہت تکھانے بڑاتی بہت شکریہ کچھ فرمائش کریں گی جی میں شاید کسی بہت زیادہ ہے آپ کو اچھا سا ڈرنگ بنایں ڈرنگ بناوں میں نے بھی آپ رمضان میں دیکھتے پورے تیس دین تین عید کے دین تھٹی تھری ڈیز میں نے ڈرنگز بنائیں تھٹی تھری ڈرنگز you won't believe انشاءاللہ میں پھر اور اور کوشش کروں گی اور ڈرنگز بنا دوں انشاءاللہ بہت جلدی اور کچھ فرمائش کرنا چاہیں گی نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اچھے کھانے بنا لیتی ہیں اور فرمائش کرنے کے میں ضرورت ہی نہیں ہے بہت شکریہ انشاءاللہ دیکھیں کوشش کروں گی مزید ڈرنگز بناوں کچھ سکوش بنانا سکھا دوں آپ لوگوں کو جیسے آپ لوگوں کو فرمائش ہوگی رکارڈنگ بیسے ہمارا پر ہے اچھا جیے دیکھیں آپ یہ دیکھیں کوئی اتنا مزیقہ لگتا ہے نا ضیفہ اس میں ڈیفرنڈ ویجیٹیبلز ہوتی ہیں نا میرے گھر میں تو بڑا پسند کرتا ہے اس کے ساتھ میں بتاؤں کچھ کھانے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ نے اچھی سے چائے بنا لی کافی بنا لی کوئی چٹنی مزیقی ہوگئی اس کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں بہت کامپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں دوسری ٹری بھی دی دو زیفہ میں تاکہ اس کو آپ یہ دیکھیں ہم نے بڑے ڈیفرنٹ ٹائپس کے بہت سارے نان بنانے سکھائے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ تھوڑا سا بھی اگر ریسیپیز کو ہاں گھوٹے یہ بند کی طرح رکھوں گے ایک راؤنڈ جیسے وہاں پہ ملتا ہے نا میڈل اسٹ میں اس کو ہم اسی طرح بناوں گے تھوڑا سا آول شیپ میں میڈل اسٹ میں اس طرح ہی مل رہے ہوتے ہیں نا بنس تو یہ اس کو ہم اسی طرح بنائیں گے چھیک ہے یہ اسی طرح بنے گا اور دوسری ٹری دے دوں میں اس میں لگا دیتے اس کو ہم تھوڑا سا پاندھ اس میں رکھیں گے دن ہم کیا کریں گے اس کو ہم پیرا ون میں لگا دیں گے اس کو دوسری ٹری کو گریز کر دوں میں بائی در ٹائم یہ نان بنا دوں سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کوئی فولڈنگ نہیں کی نہ یوں گھمایا پیڑے کو نہ یوں گھمایا وہ تھے گھر میں یوں گھمایا پیڑے کو یوں گھمایا پیڑے کو میں نے کچھ نہیں کیا اس کا رول کیا ہے اب بڑا سمپل طریقے سے دیکھو میں نے اس کو صرف ہاتھ سے ہی بڑھایا ہی دیکھیں اس طریقے سے پروفیشنلی بھی ایسے ہی کام کیا جاتا ہے آپ انڈسٹری چلے جائیں ہوتلز میں آپ دیکھ لیں سب جگہوں پہ اسی طرح کام ہو رہا ہوتا ہے اب چونکہ ایک ٹائم گزار دیا ہوتلز انڈسٹری ہوتل انڈسٹری میں اور اب ماشاءاللہ ہاتھوں سے اتنے سٹوڈنٹس پڑھ کے سیکھ کے چیزیں نکل رہے ہوتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کے ہاتھ سے پڑھے ہوئے سٹوڈنٹ ان کے پاس سے پڑھا ہوا بچہ پاس آف سٹوڈنٹ اپنا بزنس شروع کر درہل ہم دلیلہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اسلام علیکم انیلا جی انیلا کیا کہیں گی کیا کہہ رہی ہے انیلا آپ کی دکھنی بھی رہتی تھی ہے مجھے بہت پسند ہیں بہت شکریہ کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی ٹرائے بھی کرتی ہوں ٹرائے کرتی ہیں یہ تو اور بھی اچھی بات ہے جب آپ ٹرائے کرتی ہیں تو مجھے آپ کی ٹیک کر دیا کریں جی یہ جو بھی آپ نان بنا رہی ہیں یہ جو میں نے شروع سے نہیں دیکھا ابھی ٹیوی کھوڑا ہے تھوڑی جیل پہر رہے ٹھیک ہے میں ریکیپ کر دیتی ہوں اس کو جی آپ اس کو ایک دفعہ ٹھیک کر دے میں بالکل ریکیپ کر دیتی ہوں بہت شکریہ آپ کے کال کا آچھا جی ذرا دو ریکیپ کریں زیفا دو کے لیے ہم لیں گے فلار اس کے ساتھ ہم ایسٹ کا ایک پیکٹ لیں گے جو کہ گیارہ گرامز کا ہے انسٹین ٹیسٹ انسٹین ٹیسٹ اینڈ ٹو ٹیبل سپون آئسنگ شگر ٹو ٹیبل سپون آئل اور نیم گرم پانی میں اس کو نیٹ کریں گے نمک ایک ٹیسپون اور ہاف ٹیسپون بیگن سوڈا وہ ہم نے لیا اس کے بعد ہم نے سو نیم گرم پانی سے گون لیا آپ آٹے کی فلیکسبلیٹی چیک کر سکتے ہیں آٹے کو ہم نے اس طریقے سے گون داتا یہ دیکھیں یہ ٹیپ میں ہمیشہ کہتی ہوں آجتا شوڈ بی آن در ٹیپ آن آ ماربل اور کوئی بھی آپ کے پاس راؤن سر فیس ہے تو یہ یار سپوزٹو بی کہ ہم نے آٹے کو ٹیپ کرنا ہے اس کو گونتے جاؤ گونتے جاؤ گونتے جاؤ فلڈ نہیں کرنا ہے اور یہ طریقہ میں ہمیشہ بتائے کہ you're not supposed to be فلڈ no it will not اس کو آپ نے وہ نہیں کرنا ہے فول نہیں کرنا ہے آپ نے ہمیشہ اس کو ٹرن کرنا ہے فلپ مارنا ہے فلپ کر دو آپ اس کو اس کا اندر کا جو گلوٹن ہے وہ سیٹ رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو اب ہم بنا رہے جا رہے اس کو راؤن سو یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو ہم ہلکا سوئل لگائیں گے اور اس کے پر کرش شیلی لگانا چاہتے ہیں آپ لگائیں نہیں لگانا چاہتے ہیں یہ ویسے بھی بہت مزیقہ لگتا ہے so there is no نیٹ ہلکا سا ہارا دھنیا ڈال دیں کسی کے اوپر کسی کے اوپر آپ چاہیں تو گارلک ڈال دیں اور تھوڑا سا کرش شیلی ڈال دیں اندر تو تو آپ نے ٹیمیٹو بھی ڈالا ہے کیارٹ بھی ڈالا ہے اور یہ ہلکا سا کرنچی منچی سا بڑا مزیقہ لگتا ہے چی کے جی اس طریقے سے ٹیمارٹر کا فلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے سو یہ دیکھیں اس طریقے سے اپنے اس کو ڈیفرنٹ اسلام علیکم رابیہ مالیکم اسلام شاہر کیسی آپ میں لگا شکر آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں ہوں کہ آپ پاک کچھ نے بیٹی پرسول آپ نے پڑ پ شادی بنایی تھی جی میں نے پار بعد وہ چپک بہت جیادا رہا تھا اور آکسز آپ کو پرسول اس کو میں گاییہ کیا پھول پھول بہار پار وہ بہار رہا تھا کیا بہار رہا تھا میں نے پھول پھول کے ڈال کی تو آپ نے چ으로دہ 때문ی اے میری جان اس کے لئے شکرک Сегодня دکھا ہو جیسے ہمارے پاس چھر ابھی رہنے دیں وہ بہت بڑا پیالہ ہے اس میں ہم رکھتے ہیں آپ کے پاس پیالہ بڑا ہونا چاہیے اور پھر جو وہ سٹکی ہو رہا ہوتا ہے آپ ہلکا سا تیل لگائیں گے ہاتھوں کو ابھی بھی آپ دیکھیں اگر میری پریکٹس دیکھیں تو میں نے ہلکا سا تیل لگایا ہاتھ پہ اور پھر اس کے بعد میں نے ڈو لیا بکوز اس سے کیوں کہ وہ سٹکی نس نہیں آئی گے اور وہ جتنا آپ اس کو ٹاپ کریں گی نا اس پہ ماربل پہ اس کی سٹکی نس ختم ہوگی اور وہ راؤنڈ بن جائے گا یہ ایٹس آ سائن کہ جب وہ بہت زیادہ سٹکی ہو رہا ہوتا ہے وہ اس وقت تیار نہیں ہوتا اس کو جتنا ٹاپ کریں گے ہلکا سا ہاتھوں کو گریز کریں گی اور جو آپ کا ماربل ہے اس کو ہلکا سا ڈسٹ کریں گی اور تیل لگاتے جائیں گے بہت پراپر بنے گا بہار شکریہ آپ کی قول کا اس کو ہم آون میں رکھنے جا رہے ہیں بیک کرنے جا رہے ہیں ہمارے ویجیٹیبل نان یہ دیکھیں یہ ہمارے ویجیٹیبل نان ہے جو ہم نے بیکیں کے لیے رکھ دیئے ہیں دس منٹ بارہ منٹ چاہیے ہوتے ہیں یہ مجھے ٹیشپے پڑھ دیتے ہیں دس سے بارہ منٹ کے اندر یہ بیک ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ٹائم ڈیکوائیٹ نہیں ہے اس کے لیے اچھا جی چونکہ اب میرے ہاتھ ہو چکے ہیں گندے تو مجھے ہاتھ ساف کرنے ہیں بکہز اب ہم اسکیورز کو بھی گریل کرنے جائیں گے آہ آدھا کھنٹہ تو نہیں ہم نے شاید پندرہ منٹ پندرہ منٹ ہم نے اسکیورز کو میرینیٹ کیا ہے چونکہ ہمیں آپ کو یہ پراپر بنا کے دکھانا ہی ہماری مجبوری ہے کہ جی ہم اس کو زیادہ دیر میرینیٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم پھر بھی کھا لیں گے ہم پھر بھی کھا لیں گے ہم سبر شکر کر کے ہم نے کوئی وہ نہیں کرنے نکڑے نہیں کرنے نا 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 بلکل بھی نہیں ہمیں پتہ ہے اس گلسن کے کچن میں بن رہا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے وہ اچھا ہی بننا ہے یہ دیکھیں گریلنگ پین کو ہم گریس کرنے جا رہے ہیں تین چار ٹیبل سپن آپ اس میں آئل ڈالیں گے یہ اس طریقے سے اس کو ہم گرم کریں گے پہلے پین کو اچھا گر آپ پھنڈے پین میں اس کو رکھ دیں گے نا تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے پھرنا ہی ہے اس میں سارا سٹکی ہو جائے گا سو جی آپ نے اس کو تیمپریچر کا دھیان رکھنا ہے اچھا جی میرے پاس نا کھن اور بالوں کو لے کے کیوری آرہی تھی کہ ہم کھانے میں ایسا کیا کھائیں کہ ہمارے بال دیکھیں ایک تو میرے بال نیچرلی اچھے ہیں میں آپ کو بتاؤں آگر میرے بالوں کے مطالب پوچھتے ہوتے ہیں ایک تو میرے نیچرلی بال اچھا ہے لیکن ہاں میں نے ڈائے نہیں کی ایک تو آپ نے جب بال ڈائے کر لیتے ہیں تو ڈائے کرنے سے بال ڈیمیج ہوتا ہے اچھا چلیں آپ نے ڈائے کر لیا اس کے بعد پھر آپ کی ڈائیٹ بہت میٹر کرتی ہے ڈائیٹ کے ساتھ اس کا جو آپ کے ہیئر کٹریٹمنٹ ہے آپ کے بالوں کی ہیلتھ کے لیے تو آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ بالوں کی صحت کی بات کر رہے ہوں ناخنوں کی صحت کی بات کر رہے ہوں تو سکن کی بات کر رہے ہوں تو مچھلی آپ کی غزہ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے مچھلی کا استعمال ونسینہ ویک ورنہ پندرہ دن میں آپ نے لازم کرنا ہے مچھلی کا انٹیک لازم کرنا ہے اور مچھلی کونسی سمندر کی مچھلی جو کہ سکن کے ساتھ ہوتی ہے وہ کھانی ہے یہ نہیں کہ بونلس منگائی فنگر فریش منگائی اور وہ کھائی اور ہم نے تو مچھلی کھالی ایسا نہیں کرنا ہے آپ اس کو سٹیم کر کے کھائیں مسال اس میں کم لگائیں تیل کم لگائیں مچھلی کا انٹیک بڑھا دیں اور ساتھ ساتھ اگر ہم دوسرے کھانوں کی بات کریں جس میں ہمارے پاس سپورٹیو اور فائبر فوڈ ہے گارلک گارلک کا انٹیک گارلک کا ناخنوں پہ لگانا آپ کے ناخنوں کی صحت کیلئے بہتر ہے ایک جواز جو ایک کلو ہوتا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اس کو آپ نے چھیل کے رپ کرنا ہے اپنے ناخنوں کے اوپر تو اس سے آپ کے ناخن بہتر رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ پانی کا انٹیک بہت میٹر کرتا ہے پانی کا انٹیک آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے کاربونیٹیڈ ڈرنکس یا فیزیڈ ڈرنکس کو آپ نے اوائٹ کرنا ہے اگر آپ کو اپنے ناخن اور بھالوں کی صحت اچھے چاہیے میں کاربونیٹیڈ ڈرنکس نہیں لیتی یہ میں آپ کو بتا دوں میں میں فیزیڈ ڈرنکس وغیرہ نہیں پیتی ہوں تو اس لیے بس سے بڑا سوال آپ لوگوں کے کچھ ہے میں سارے سوال ہوگے آپ لوگوں کو جواب دوں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پان گرم ہو گیا تو what we are going to do ہم اس پر یہ سکیورز سپائسی تھائے سکیورز اس پر رکھنے ہی جا رہے ہیں اور یہ ہم دیکھیں ساتھ ساتھ ہم اس کو ہم اس کے لیے ہم اسے پر رکھنے کا دیکھیں اس کے لیے کے لیے رکھیں رکھیں اس سے اس طریقی سے بھی میری میری اس کے لیے اور اور ہم اس کو بھیل کریں اور ملتنے کے لئے سے بھی کے لئے